بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ امپورٹڈ سرکار امریکہ کے سامنے کیوں لیٹ گئی ہے اور انتہائی دکھی دل کے ساتھ اپنے خاص حلقہ احباب کے سامنے کپتان نے یہ لرزہ خیز انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ایبسولیوٹلی یس کہہ دیا ہے اور کپتان کا کہنا یہ ہے کہ خدا کرے خدا کرے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہوش کے نہ خون لے اور امپورٹڈ سرکار کے اس ٹریپ میں نہ آئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزیر اعظم شہباز شریف جو خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں جس طرح سے یقین دہانیاں کروائی ہیں امریکہ کو اگر ان سارے معاملات پر عمل شروع ہو گیا تو اگلے ساتھ روز انتہائی خوفناک ہیں اللہ کرے یہ معاملہ کسی طرح رک جائے خان کا یہ کہنا ہے کہ امپورٹڈ سرکار جو کچھ کرنے جا رہی ہے اگر اس پر عمل شروع ہو گیا تو پھر قوم کو سمجھ آئے گی کہ میں نے absolutely not کیوں کہا تھا اور یہ بڑا فیصلہ کر کے اور یہ بڑا خطرہ مول لے کر پاکستان اور افغانستان کے عوام کو کس بڑے عذاب سے بچایا تھا ناظرین یہ ساری تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں صرف اس خوف سے کہ عام انتخابات جلد نہ کروانا پڑیں اور اپنے اقتدار کی ڈوب تکشتی کو کچھ سہارا دے دیں امپورٹر سرکار نے امریکہ کے ایسے ایسے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں کہ آپ پرویز مشرف کا دور بھول جائیں گے پرویز مشرف نے جو امریکی شرائط مانی تھی اور جس طرح سے سپورٹ کی تھی امریکی افواج کو افغانستان پر حملے کے دوران کم و بیش اسی طرح کا معاملہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے یہ انکشافات کیے ہیں کپتان نے اپنے حلقہ احباب میں اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کی ہے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اس پر جو سوچ و بچار کر رہی ہے اللہ کرے اللہ کرے اس کا کچھ مصبت نتیجہ نکلے اور پاکستان اس دلدل میں دوبارہ نہ دھنسے ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کو ایمپورٹڈ سرکار نے جو یقین دھانیاں کروائی ہیں اور ان کے بدلے میں جس طرح کی مدد مانگی ہے اس میں پاک فوج کو بھی کچھ انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ ایف سکسٹین کے پرزے اور جدید آلات فراہم کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آن گراؤنڈ جدید انٹیلیجنس سسٹم اور جدید ترین امریکی ہتھیار فراہم کرنے کے بات چل رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان نوازشات کا ریزلٹ کیا نکلے گا ان نوازشات کا بدلہ کیا مانگا جائے گا مشہور امریکی جملہ ہے کہ مفت میں کوئی کھانا نہیں کھلاتا مفت میں کوئی نوازشات نہیں کرتا اگر امریکی سرکار ایک بار پھر مہربان ہوئی ہے پاک فوج پر تو اس کے بدلے میں وہ کیا چاہتی ہے ہم سے یہ اصل سوال ہے امران خان اس سارے معاملے کو سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے یہ فوجی اور معاشی امداد لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ absolutely not ناظرین اس وقت امریکی اخبارات امریکی نیوز چینلز امریکی میڈیا امریکی وزارت خارجہ کے ان بیانات سے بھرے ہوئے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اس حق کی تائید کرتا ہے اس حق کی حمایت کرتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر دہشتگرد نیٹورس کے خلاف کاروائی کرے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم اس سارے معاملے کی تہ تک جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی افواج کی افغانستان سے واپسی سے پہلے داش کے کچھ دہشتگردوں کو کموں بے چار پانچ ہزار دہشتگردوں کو پر اثرار ہیلیکاپٹرز کے ذریعے پاک افغان سرحدی علاقوں میں لاکر بسایا گیا تھا اس حوالے سے عالمی اخبارات میں بھی خبریں شائع ہوئی تھی اور روسی حکومت نے تو بعض دابطہ اس پر احتجاج بھی کیا تھا اور اس حوالے سے روسی میڈیا نے بڑی تفصیلات شائع کی تھی کہ کس طرح کے ہیلیکاپٹرز ہیں اور کون لوگ ہیں جنہیں یہاں پر لاکر بسایا جا رہا ہے روس کا موقف یہ تھا کہ مشرق وستہ سے داش کے دہشتگردوں کو لاکر وسط ایشیا چین اور پاکستانی سرحدوں کے ساتھ بسایا جا رہا ہے اور انہیں محفوظ ٹھکانے بنا کر دیئے گئے ہیں تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ان لوگوں پر ڈالروں کی بارش کر دی گئی ہے اور وہ بے روزگار افغان جنگجوں کو بھرتی کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان روس چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے گوریلا ہوار کی تربیت دی جا رہی ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کی جو موجودہ لہر آئی ہے اس کے پیچھے بھی داش کو دیئے گئے یہ ڈالر داش کو دیا گئے یہ اسلا اور ٹی ٹی پی اور داش کا جو آپس میں گٹھ جوڑ کروایا گیا ہے اس کی وجہ سے حالات تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں ایک طرف امریکہ اور بھارت اس پروکسی وار کے سارے خوفناک نیٹورک کی سرپرستی کر رہے ہیں اس کے لیے سہولتکار بنے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کو امداد کی آفر کی جا رہی ہے کہ آپ ان دہشتگردوں کے خلاف کاروئی کریں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جس طرح مثل مشہور ہے کہ وہ گھڑ سوار کے بھی ساتھ ہے اور خرگوش کے بھی ساتھ ہے یہ امریکی پولیسی ہے عمران خان اس پولیسی کو سمجھ گئے تھے اس لیے انہوں نے امریکی وار اینڈ ٹیرر کی سپورٹ سے اس میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ایبسولیوٹلی نوٹ کیونکہ وہ اس کھیل کی اصل حقیقت کو سمجھ گئے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان چالیس پچاس سال سے جس ٹریپ میں آیا ہوا ہے ایک بار پھر اسی میں پھنس جائے ناظرین اس وقت امید کی صرف ایک کرن ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ چین اور سعودی عرب کے ساتھ بھی کچھ مشورہ کر رہی ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کس حد تک آگے جا کر امریکہ کی سپورٹ کرے یا امریکہ کے کہنے پر جو دہشتگرد نیٹورکس افغانستان میں سرگرد میں عمل ہیں ان کے خاتمے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے پاکستان کے آرمی چیز جنرل آسم منیر اسی حوالے سے صلاح مشورے کے لیے سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور انہوں نے وہاں کراؤن پرنس محمد بن سلیمان سے صلاح مشورہ کیا ہے اور اسلامی افواج کے سربراہ جنرل راہیل شریف سے بھی مشاورت کی ہے ناظرین ایمپورٹڈ سرکار نے امریکہ کے ساتھ جو خفیہ معاہدہ کیا ہے اس کے تحت تیہ یہ پایا ہے کہ امریکہ پاکستانی فوج کو حکومت پاکستان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کرے گا اپنے جدید جو ان کا مواصلاتی سسٹم ہے اس کے ذریعے معلومات فراہم کرے گا کہ فلان فلان جگہ پر داشکار ٹی ٹی پی کا نیٹورک موجود ہے ان کے وہاں پر دہشتگرد تربیت حاصل کر رہے ہیں انہوں نے پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں اور پھر پاک فوج وہاں پر کارروائی کرے گی پاکستان وہاں اپنی فضائیہ کے ذریعے بھی کارروائی کر سکتا ہے اور زمینی فوج کو بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر امریکیوں کی طرف سے فراہم کی گئی اطلاع درست نہ ہوئی تو وہاں پر کولیٹرل ڈیمج بھی ہو سکتا ہے جس کے بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کے اندر دہشتگردی کے لیے داش اور ٹی ٹی پی کو اخلاقی جواز مل جائے گا سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں جب یہ سلسلہ جاری تھا اس وقت یہ واردات بھی ہوتی تھی کہ ڈرون حملہ امریکہ کرتا تھا لیکن اس کی ذمہ داری پاکستان کو قبول کرنا پڑتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ حملہ پاک فضائیہ نے کیا ہے اور اس کا ردعمل پھر پاکستان میں دہشتگردی کے مزید واقعات کی صورت میں رونما ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی اندر اتنے بم دھماکے ہوئے ایسے ایسے محفوظ مقامات کو نشانہ بنایا گیا حتیٰ کہ پشاور میں سانحہ اے پی ایس پیش آ گیا ان تلخ ترین تجربات کے باوجود اگر ہماری حکومت ایک بار پھر پرویز مشرف والی پولیسی اختیار کرتی ہے تو اسے بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے ناظرین یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس پر بات کرنے سے کچا رہا ہے اور قوم کو بے خبر رکھا جا رہا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں اس حوالے سے نئی اپ ڈیٹس آنے پر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اپنے گرد و نواہ میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی